چودہ اہمائی کے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کارگل ید کے دوران چوتھی جارٹ بٹالین نے رڈنیتی گروپ سے مہتوپون بجرنگ پوشت کی جانچ کے لیے ایک گشت شروع کی جس میں کیپٹن سورف کالیا پانچ سدسی گشت کا نیترت رکھ رہے تھا لیکن جیسے ہی وہ اپنے لکش کے قریب پہنچے بجرنگ پوشت پر قبضہ کر چکے گھسپیٹھیوں نے ان پر اچانک گولی باری کر دی اترکت اس رکشہ بلوں کے پہنچنے سے پہلے ہی انہیں کھیب ہو جائے گیا اور اتنچوں نے انہیں بندی بنا لیا اگر آپ نے اسے اپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں اور پچھلے اپیسوڈ کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی چلتے ہیں آگے جب پندرہ مئی کو کیپٹن سورف کالیا نے پاکستانی گھسپیٹھیوں کو دیکھا تو سب سے پہلے اس کی سوچنا آلہ ادھکاریوں کو دی تھی جب سولہ مئی کو وہ واپس نہیں لوٹے تو کیپٹن امید بھرادواج نے تیس سینکوں کی ایک ٹیم کا نیترتو کیا اور سترہ مئی انیس سو نینیانوے کو کیپٹن کالیا اور ان کے سینکوں کی کھوچ کے لیے عبیان شروع کیا بجرنگ پوشٹ پر پہنچنے پر انہیں احساس ہوا کہ دشمنوں کی سنکھیا ان کی آپیکچھا کہیں زیادہ تھی یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان کی سنکھیا کم ہے انہوں نے اپنی سینے ٹکڑی کو پیچھے ہٹنے اور مدد کیلئے بے سکیم کو ریپورٹ کرنے کا آدیش دیا امید بھرادواج نے سمجھداری کا پرچے دیتے ہوئے اپنی ٹکڑی کو تھوڑا نیچے اترنے کے آدیش دیے اور خود ایک جوان حوالدار راجبیر کے ساتھ مورچہ سنبھالا تاکہ اپنی ٹکڑی کو کور فائر دیا جا سکے تبھی اچانک پاکستانی سینکوں کو بھارتی سینہ کی اس ٹکڑی کی آہٹ مل گئی پاکستانی سینہ نے گولی باری شروع کر دی پاکستانی سینہ بہت رکشت اسثان پر پہاڑ کی اوپر کی طرف تھی لیکن باوجود اس کے کیپٹرن امید اور حوالدار راجبیر نے پاکستانیوں کو مہتور جواب دیا اس گولی باری کے بیچ کیپٹرن امید بھارتواج کے دونوں پیروں میں گولیاں لگی تھے لیکن اس کے بعد بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے وے لڑتے رہے آخرکار اپنے اتتم یدھ کوشل سے کیپٹرن امید نے کم سے کم دس کے قریب پاکستانی سینکوں کو مار گیر آیا کیپٹرن امید بھارتواج نے کارگل کے یدھ میں گولیاں لگنے کے باوجود پاکستانی گھسپیٹیوں کو پیٹھ دکھانے کے بجائے ان سے لوحہ لیا گولی باری کے دوران کیپٹرن بھارتواج اور حوالدار راجویر سنگھ گمھیر روپ سے گھائل ہو گئے اور یدھ بھومی میں ویرگتی کو پرابت ہو گئے یدھ ختم ہونے تک کیپٹرن بھارتواج کو کھوجا نہیں جا سکا لگ بھگ 57 دن بعد 13 جولائی 1999 کو ان کا شو برامت ہو گیا جب کیپٹرن بھارتواج کا شو برامت کیا گیا تو ان کے ہاتھ میں ہتھیار پایا گیا کیپٹرن امید بھارتواج ایک بہادر سینک اور اتکرشت ادھکاری تھے جنہوں نے اپنے کرتب وکا پالن کرتے ہوئے 27 ورش کی آئیو میں کارگل یدھ کے دوران اپنے پرانڈ نیوچھاور کر دیئے اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے امر بلیدانی لیفٹینین کنات بھٹاچاریا کی شورے گا تھا جنہوں نے گھائل ہونے کے باوجود کئی گھنٹوں تک کارگل میں دشمنوں کو مہتور جواب دیا تھا موسیقی